انسان دنیا سے باہر آسمان کی مختلف کہلشان اور سمندر کی گہرائیوں میں تو جا چکا ہے لیکن جب انسان اس دنیا یعنی زمین کے بارے میں سوچتا ہے تو ایک ہی سوال اس کے ذہن میں گھومتا ہے کہ آخر ہماری اس زمین کا آخری کنارہ کہا ہوگا کنات ہماری سوچ سے بھی زیادہ پر اسرار اور وسیح ہے یہ کہلشا انگنت انجان سورج سیارے اور ستارے ہے اس وسیح کنات کا چوٹا سا جز ہماری زمین جو کہ اپنی اندر کئی کناتیں لے پرتی ہے لیکن آج سے کئی سو سال پہلے بلکہ کچھ دہائیاں ہی پیچھے چلے جائی جب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زمین گول نہیں بلکہ چپٹی ہے تب یہ سوال پوچھا جاتا تھا کہ زمین کا آخری کنارہ کیسا ہوگا یہ بڑا پرتجسس اور پر اسرار سوال ہوا کرتا تھا اس لیے یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ ہماری زمین بہت بڑی ہے اس لیے کسی بھی انسان کا زمین کے اس آخری کنارے تک پہنچنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی انسان وہاں پہنچ بھی جائے تو یہ نہیں دیکھ پائے گا کہ اس آخری کنارے کے آگے کیا ہے کیونکہ وہاں کی زمین دلدلی ہے اور زمین کا یہ کنارہ آسمان کے قریب ہے اس جگہ آسمان اور زمین مل جاتی ہے لیکن ہمارا سوال یہ تھا کہ دنیا کا آخری کنارہ کہا ہے صدیوں پہلے تک انسان کا علم کم تھا اس لیے انسان اپنی معمولی علم کے بنا پر اس بات پر یقین کرتے آیا کہ زمین کا آخری کنارہ ہے اور آج بھی کم علم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین پلیٹ ہے اور اس کا آخری کنارہ ہے اور ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں زمین پر کچھ ایسے جگہ ہے جسے یہی لوگ زمین کا آخری کنارہ مانتے ہیں اور سیاہ کپی تعداد میں اس جگہوں کی سیر کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں اگر ہم دنیا کے نقشے پر دنیا کے آخری کنارے کو جاننے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے جاپان کی بات آتی ہے دنیا میں سب سے پہلے سورج کی روشنی جاپان پر پڑتی ہے اس کے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑا سمندر ہے جو لاکم میل پر پیلا ہے اور اگر ہم زمین کے مغرب میں جائی تو چودہ صدی تک انسان امریکہ کے وجود سے لا علم تھا اور جو انسان کئی ہزار سال پہلے وہاں رہتے تھے وہ بھی باقی دنیا سے لا علم ہو گئی تھی اس لیے لوگوں کے لیے دنیا کا احتتام یورپ تک ہو جاتا تھا ناروے کے شہر شون کے شمال کا مقام اینڈ اپ دا ورڈ کہلاتا ہے اس مقام پر سمندر دنیا کی بیس پیست حصے کے ممالک بحریو قیانوس سے ملتا ہے اور خوشی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اب اگر ہم امریکہ کی طرف جائی اور آخری کنارہ دونڈے تو امریکہ میں آٹو سلیٹ زمین کے خوشی کا آخری مقام دیکھتا ہے اگر ہم زمین کے شمال کی طرف جائی تو نارت پول کے آگے کروڑو میل پر پیلا سمندر نظر آئے گا اور پیدل انسان کا سپر نارت پول کے ساحل پر ختم ہو جائے گا اور اس کے لیے یہی زمین کا آخری مقام ہوگا اگر جنوب کی طرف جائی تو انٹارٹیکا سے آگے وسیع سمندر انسان کا سپر ختم کر دیتا ہے رشیہ کی طرف جائے تو اس وسیع ملک کی کسی بھی ساحلی مقام کے طرف چلے جائے تو کروڑو میل پر پیلا سمندر ہے جو انسان کے قدموں کو روک دیتا ہے یہاں سے اگر ہم نیوزیلین کی طرف چلے جائے نیوزیلین اسی طرف سے دنیا کا آخری ملک ہے نیوزیلین کے شہر آگلینڈ کے شمالی جزیرے کے آخری سیرہ کیپرنگ کہلاتا ہے کیپرنگ جنوب کی طرف دنیا کا آخری مقام سمجھا جاتا ہے دوستو یہ تھی دنیا کی آخری مقامات یا کناروں کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات امید تو کرتا ہوں کہ ویڈو آپ کو اچھی لگی ہو